اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایک نیو رسی پی کے ساتھ میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سنگھاڑے پکانے کا بہت ہی آسان طریقہ بغیر پتیلے بغیر پریشر کوکر کے اس کو بنائیں گے بہت ہی خستہ یہ بنیں گے بہت ہی کرنچی سے بلکل بھی یہ پانی والے نہیں ہوں گے اور بہت ہی زبردست طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو یہاں پر سب سے پہلے سنگھاڑے میں نے لے لیے ہیں آپ اپنے حساب سے جتنی بھی کونٹیٹی لینا چاہیں لے سکتے ہیں ان کو دو سے تین دفعہ پانی سے اچھی طرح مسل مسل کے دھو لینا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈسٹ کافی ہوتی ہے تو ان کو میں نے اچھے سے دھو لیا تھا دھونے کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے رکھا ہے تاکہ ان کا پانی بالکل نکل جائے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کوک کرنا ہے سنگھاڑے کے اس قدر فائدہ ہیں کہ اگر آپ اس کو اس موسم میں کھاتے ہیں تو اس کی افادیت پورے سال رہتی ہے تو ان کو ہم نے پکانا ہے مٹی کی ہانڈی میں اس میں پکانے سے ان کا جو ذائقہ ہے وہ بھی ڈبل ہو جائے گا اور اس کی سٹیم بہت اچھی بنتی ہے پریشر ککر میں ایک دم سے ہم وسل دے دیتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ساری سٹیم باہر نکل جاتی ہے تو اس کی جو افادیت ہے وہ اندر ہی رہے گی تو ایک کپ کے برابر میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اور پہلے ہم نے فلیم کو تھوڑا سا ہائی رکھنا ہے اس کے بعد جب اس میں سٹیم بن جائے گی تو ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اس ہانڈی کے اوپر جو پلیٹ دینی ہے اس کے اوپر کپڑا لپیٹ لیں گے کپڑا پہلے اچھے سے گیلا کر لیجئے گا نچوڑ لیجئے گا اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے اوپر ڈھک دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا سٹیم اندر ہی رہے گی اچھی طرح سے سنگھاڑے پک جائیں گے آگے میں آپ کے ساتھ اس کی تھوڑے سی افادیت بھی شیئر کروں گی میں نے پہلے بھی اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ اس قدر افادیت والی ویڈیو ہے اگر آپ وہ دیکھنا چاہیں تو لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی میں نے سنگھاڑوں کا پوڈر بنانا سکھایا تھا جو کہ کیلشم سے برپور ہوتا ہے اور بچوں کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ اس کا پاوڈر بھی بنا سکتے ہیں تو تقریباً پچیس منٹ کے لئے اس کو اچھے سے کور کر کے رکھ دیا تھا اور بہت اچھے سے یہ سٹیم ہو چکے ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ بھی بہت اچھے سے ڈرائر ہو چکا ہے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ زیادہ پانی اس میں ایڈ کر لیں گے تو الریڈی یہ پانی میں ہی گوائے جاتے ہیں تو اس میں پہلے ہی پانی کافی موجود ہوتا ہے تو پھر یہ پلپلے سے بنیں گے بلکل سوفٹ سے ہو جائیں گے تو اس طرح سے نہیں بلکل کرنچی سے ہم نے اس کو بنانا ہے تو یہ میتھرٹ بلکل پرفیکٹ ہے مٹی کی ہانڈی میں بنائیں گے تو پتیلا اور پریشر ککر بھی جو مانجنا پڑتا ہے دھونا پڑتا ہے وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کی کٹنگ کرنے کے لئے ایک سائٹ پر یہاں پر میں کٹ لگا رہی ہوں اور اس کی جو گری ہے وہ اس قدر سوفٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا ڈیپ کٹ لگائے تو وہ بھی کافی ویسٹ ہو جائے گی تو بلکل آرام سے کٹ لگائیے گا آسانی کے ساتھ یہ نکل آئے گی تو بس اس کو ہاتھوں کی مدد سے آپ نے نکال لینا ہے آسانی کے ساتھ نکل آئے گی بچوں میں اور بزرگوں میں اگر کیلشم کی کمی ہے تو آپ ان کو یہ ضرور بنا کر دیجئے بہت ہی زیادہ مفید ہوتے ہیں یہ اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بزرگوں کے کئی دانت نہیں ہوتے تو وہ کس طرح سے اس کو لیں تو آپ ان کو اس طرح سے بنا کر پکا کر گریٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں تو یہ آپ نے ان کو ضرور دینے ہیں بہت ہی ہیلڈی ہوتی ہیں ہڈیوں کے لئے بھی اور ہمارے دانتوں کی صحت کے لئے بھی بہت اچھے ہیں تو دیکھیں کس قدر یہ سوفٹ سے بن چکے ہیں اور اچھی طرح سے کک ہوئے ہیں اسی طرح سے دوسرا کٹ کر لیتے ہیں بلکل مارکٹ سٹائل کٹ کر رہی ہوں میں دونوں سائٹ پر کٹ لگا لیں گے اور اس طرح سے بس آسانی کے ساتھ اس کی گری کو نکال لیں گے تو آپ بھی اسی ریسیپی کو فولو کیجئے گا اور پریشر ککر میں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مٹی کی ہنڈی میں بنائیے تھوڑا سا ٹائم تو لگ جائے گا لیکن اس کی جتنی بھی افادیت ہوگی وہ اندر ہی رہے گی قریباً ایک کلو کے برابر یہ سنگھاڑے تھے اور اس میں میں نے ایک کپ ہی پانی ایڈ کیا اور اسی سے بہت ہی خستہ سے کرسپی سے یہ سنگھاڑے ریڈی ہوئے ہیں بار بار میں خستہ کا لفظ اس لئے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کے اندر پانی سلا جاتا ہے اگر ہم زیادہ پانی ایڈ کرنے اس میں تو پھر وہ نرم سے بن جاتے ہیں تو وہ کھانے میں اچھے نہیں لگتے تو آپ بھی کرسپی سے سنگھاڑے ضرور ریڈی کیجئے گا سردیوں کی موسم کی خاص حگات ہے یہ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا میرے چینل ملتانی ترکہ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ